آئندہ حج پولیسی تیاری کے حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے آزمین حج کے سامان کی جدید ٹیکنالوجی سے مدد کی جائے گی اب حاجیوں کا سامان گم نہیں ہو گم نہیں ہو سکے گا حاجی کو بیک دیے جائیں گے جن پر کیو آر کوڈ ہوگا کیو آر کوڈ میں حاجی کی مکمل تفصیلات اور بڑا پرچم بنا ہوگا حج پولیسی کی تیاری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور آزمین حج کے سامان کی جدید ٹیکنالوجی سے مدد کی جائے گی اور اب حاجیوں کا سامان کہیں گم نہیں ہو سکے گا کیونکہ حاجیوں کو بیکس دیے جائیں گے جن پر کیو آر کورڈ ہوگا اور کیو آر کورڈ میں حاجیوں کی مکمل تفصیلات اور بڑا پرچم بنا ہوگا ڈیپٹی بیورو چیف علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حاج پالیسی کے حوالے سے ان سے جانیں گے جی علی شیر جی بالکل نگان جو حکومت ہے اس میں حاج پالیسی جو ہے وہ آخری براہل میں داخل ہو گئی اور اس کے کچھ سیلینٹ چیز سامنے آئے ہیں جس میں بہت امپورٹن ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جو ان کے پاس بیگ ہوتے تھے اب وہ چوری نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ان کے اوپر دوار کورڈ بھی ہوگا اس کے اوپر پاکستان کا پرچم بھی بنا ہوا گا اور حاج جو حاجی ہوگا اس کو دو بیگ دیے جائیں گے جہاں کہیں بھی وہ چوری ہوگا اس کو کورڈ جو ہے اس کے اوپر لگایا جائے گا تو پوری طور پر پدا چل جائے گا کہ یہ کہاں کا ہے اس کو اس کے اوپر کھولا بھی نہیں جا سکے گا اور دوسری ایک امپورٹن جو چیز ہے حاج کے حوالے سے اس میں جو حاجی ہیں پاکستانی خواتین ان کا جو سکارف ہوگا وہ پاکستان کے پرچم کا سائل میں ہوگا یعنی دور سے پتا چلے گا کہ پاکستانی کھاتون جو ہے آزم حاج جو ہے وہ آ رہی ہے اس طرح جو پاکستانی پرچم ہے یا پاکستان کی جو شناست ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حاج کا دوران اجازر کیا جائے گا اور وہاں پیانے والے حاجیوں کو پاکستانیت کا پیغام دیا جائے گا اور یہ پالیسی عطبی مراحل میں داخل ہو چکی ہے بہت شکریہ علی شیرات نے آگاہ کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے